السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہے ون فس کلاس اور ہمارے آج پھر سے اتنی باری شوئی اتنی باری شوئی کہ دوبارہ سے بھی سردی ہو گئی ہے ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے سردی کے کپڑے جو ہیں وہ سمیٹ کے رکھ دینے اور گرمیوں کے نکال لینے ہیں تب بھی کچھ اسی طرح کا موسم ہو جاتا ہے مطلب اس طرح سمجھ ہی نہیں آ رہی جو آج سے پندرہ سترہ سال پہلے ویدر تھا نا یہاں کا بلکل وہی والا ہو گیا ہے کہ جون تک لگتا ہے اس طرح جو ہے نا وہ سردی جائے گی ویسے لاسٹ یئر بھی تھا ان دنوں میں اسی طرح یہی روٹین تھی تو چلیں یہ ہے کہ گرمی سے ذرا بچت ہو جاتی ہے پھر گرمی میں خوب بھی تڑپنا ہے تو اچھی بات ہے بارش ہو رہی ہے اور ایسا ہی ہوا کہ بچے جب بارش میں ہی سکول سے واپس ہے تو تب بھی کافی زیادہ بارش ہو رہی تھا اور بیچارے بھیگے ہوئے تھے اور آتے ہی کہتے ہمیں گرم کپڑے دے دیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوں مجھا خود کو بھی آج کافی زیادہ سردی لگ رہی ہی تھی میں نے تو خود دوبارہ سے سویٹر نکالا اور پہنا تو بچے سکول سے آ گئے یہاں پہ میں ان کے لیے بریانی بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے آج میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل جو ہے نا وہ کرتی ہوں بریانی بنانے میں وہ ہی میں ایک ہی روٹین میں ایک ہی طریقے سے بناتی ہوں تو چلیں میں نے کہا اب طرح زرہ سٹائل چینج کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا تو پھر میں نے کہا آج میں اس طریقے سے ٹرائے کرتی ہوں کہ کس طرح بنتے ہیں تو اس کے لیے میں نے چکن لے لیا تھا اس میں ایک چمچ سرکہ ایک چمچ جو تھا وہ چیلی ساوس سویا ساوس اور دو چمچ دہی کے اور اس کے بیچ میں بریانی مسالے کا پیکٹ جو تھا نا یہ سارا کچھ ڈال گیا اس کو چکن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تو جب تک میں نے کہا یہ اس کے اندر اچھا سا مسالہ رچ بس جائے تب تک میں چاول جو ہیں وہ بھی میر کر لیتی ہوں تھی یہاں پہ میں نے دو کلاس رائس جو تھے وہ میں نے میر کر کے لے لیا تو چاول بھی میر کر کے میں نے ان کو واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا ایک سے بھگو ر 너 tails زیادہ میں نے سبز مرچیں ٹھوا بڑے تھی ٹواری ними کا اپس بس آدم Iris شکریہ پڑا دوں جو تھے تو اب انہیں دو چمچ دو کڑشیں 2 دوہیاں جو ہے وہ بھر بھر کے آئل کا لے لیا ہے اور اب اس میں میں نے وہ جو تک چپتو ٹھ評 تھا وہ ڈال کے اس کی بنائی کرنی ہے اب اس کی بنائی جوDon inclus کہ اس میں ظاہر ہے وہ بریانی مسائلہ ڈالا ہوا ہے تو فوراں فوراں ہی اگر فلیم تیز ہوگی نا تو وہ جو ہے نا وہ جل جائے گا اور پھر چکن جو ہے اس کے اندر تک اس کا وہ ٹیسٹ بھی نہیں جائے گا تو اس لیے جو ہے نا اسے یہاں پہ میں نے فلیم کم کر لی تھی اور پھر اسے میں نے لو فلیم پہ جو تھا نا پکانا شروع کیا تھا کہ دونے چیزوں کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ برقرار رہے اور یہاں پہ میں نے موٹے موٹے ٹیماتر جو تھے مطلب ایک ٹیماتر جو ہے اس کو چار سلائسیز میں کارٹ کے اس طرح تین سے چار ٹیماتر جو تھے نا وہ میں نے اسی طرح کٹ کر کے چار چار پیسیز میں وہ میں نے ڈال دیا تھے اب جو ہے نا ان کا یہ جیسے ہی سوفٹ ہوں گے اس کو میں تھوڑی درگل ڈھاپ کے رکھ دوں گے اور تو جیسے یہ سوفٹ ہوں گے نا یہ والی ٹیماتر تو ان کا چھلکہ جو ہے نا وہ ایزی لی اتر جائے گا اور جب اس کا چھلکہ ایزی لی اترتے اور اتارتے ہیں نا وہ بڑا مزا آتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے ٹیماتر کی اچھا اس میں میں کوئی پیاز نہیں ڈال رہی کچھ اس طرح کا نہیں ڈال رہی بس یہ ٹیماتر ہی اس میں ڈالوں گے اور یہ لیسن کا صرف جسٹ لیسن کا پیسٹ ہے اس میں ادرک بھی نہیں ہے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیماتر کے چھلکے جو تھے وہ آسان نہیں سے اتر رہے ہیں تو وہ بھی میں نے اتار لیا اور اس کے بعد جو تھا نا اس کو دوبارہ سے بھون لائے اور جب اس کی میں بھونائی کر رہی تھی نا یقین کریں اتنی اچھی اور ڈیفرنٹ قسم کی خوشبو آ رہی تھی وہ شاید اس میں جو میں نے سوسیز ڈال لے تھے ان کی وجہ سے جب ان وہ اور بیرانی مسالہ جب دونوں چیزیں ایڈ ہوئیں اکٹھے ایک جگہ پہ آئے تو ان کا ایک الگ کی اراما تھا نا بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی تھی تو اس کے بعد میں نے نا یہ دو آلو بڑے والے جو تھے نا وہ بھی کاٹ کے وہ بھی بیچ میں ڈال لیا اس کے مجھے میں نے تھوڑے سے باریک کر دی مجھے اس سے بھی موٹی کٹنگ ہونی چاہیے تھے ان کی وہ بھی بیچ میں ڈال دیا تھا اور اس کی چار سے پانچ منٹ جو تھا نا وہ بھونا تھا مطلب آلو جو ہیں وہ بھی کھوک ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں اور وہ بھی چکن جو ہے وہ بھی کھل جائے تو یہاں پہ میں نے جو چاول بھگوے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دیا ہیں دوسری سیٹ پہ جو میں نے پانی بھائل ہونے کے لئے رکھا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا یہ چار سے پانچ آلائچیاں اور دارچینی پاوڈر اور پانچ سے چھے لونگ تو ان کے بیچ میں میں نے یہ ڈال دیا چاول جو تھے بھگوے ہوئے وہ ڈال دی ہے اور جب ان کو نا پکا رہے ہیں یہاں پر میرا برتن چھوٹا تھا تو مجھے ان کو رائس کو بائل کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی تو بہران خیر یہ کام اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ جب میں اس کو چاول جو چاولوں میں سے پانی نکاری تھی تو سارا جو تھا نا سٹیم جو تھی وہ موبائل کے اوپر آگئی تو خیر جی پھر میں نے اس کا کیمرہ صاف کیا اور میں نے کہا کتنا مشکل کام ہے میں نے دو دو کام کرو ایک طرف موبائل ہینڈل کرو تو دوسری طرف جو ہے وہ ڈیشیز اپنی ہینڈل کرو تو خیر جی یہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جو ہم لوگوں نے چکن تیار کیا تھا نا میرینیٹ کرنے کے بعد اس چکن کے اوپر بس میں نے چاول ڈالیا ان کے اوپر میں نے یہ فوڈ کلر ڈالیا اور اس کو میں نے دم پہ لگا دیا نہ کوئی پودینہ نہ کوئی دھنیا نہ کوئی لیمون نتھنگ اور جو تھا نا میں نے کہا نیچے سے اس کی سٹیم نکل کیا ہے یہ اوپر کی طرف تو پھر اوپر چاولوں میں سار اف اف لیور جو ہے نا وہ خود ہی ایڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ زبردست قسم کا دس منٹ کا میں نے دم لگایا تھا اور ہمارے رائس جو تھے نا وہ تیار ہو گئے بچے کہتے ہیں آج اتنی جلدی بھی ریانی بن گئی میں نے کہا آج میں نے نا ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ اور ایزی سٹائل میں بنائی ہے کہ مطلب کوئی بھی بنا سکتا ہے اس طریقے سے زیادہ ہمیں تیہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بار بار تو اور ویسے بھی جو اس کے لئے چکن پہلے میں نے ریڈی کیا وہ بھی زرا آسان طریقے سے کر لیا تو اب جو تھا میں نے کہا صحیح تو ایکچول تو ہمیں کھا کے پتہ چلے گا کہ چاول جو ہے نا وہ کس طرح کے بنے ہیں کس طرح کے ریڈی ہوئے ہیں تو چاول یہ دیکھیں میں اگر آپ کو زوم کر کے دکھاتی تو بہت ہی نزدیک سے چاول کھلے کھلے تھے پھر ان کو کھا کے ٹیسٹ بلکل پرفیکٹ تھا مطلب کوئی آئل زیادہ نہیں تھا کوئی نمک زیادہ نہیں تھا کوئی مرچیں زیادہ نہیں تھیں اتنا مزا آیا نا کہ ماشاءاللہ سے سب نے بچوں نے اور میں نے ہم سب نے بہت ہی خوش ہو کے کھائے پھر میں نے ایک دو پلیئرز اپنے نیبرز کی طرف بھی بھیجیں تو ان کے بابا کی کال آگئی کہ وہ زرا لیٹ آئیں گے تو پھر میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں لیٹ آئیں گے تو چلے ہم لوگ تو پھر کھاتے ہیں انہوں نے تو شام تک آنا تھا تو بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ گرم گرم دھومتار بریانی جو تھی وہ ہم لوگوں نے کھائی اور بہت ہی مزایا اور یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ خود انتازہ کھر سکتے ہیں کہ برتن جو ہیں وہ بالکل ڈیش بھی خالی ہو چکی ہے یہ ساری پلیٹس بھی خالی ہو چکی ہیں کیونکہ بچوں نے جو ہے نا وہ بھی انہوں نے فل پیٹ بھرا بلکہ اشیل فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل نہیں بھرا پیٹ فل ہو گیا لیکن میرا بھی دل نہیں بھرا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور بریانی کھاؤں تو خیر یہاں پہ سارے برتن شرطن اٹھائے سمیٹے اور چٹائی بھی صاف کی اور یہ اتنے کہ ان کے بابا کے لئے رکھ لیت ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور آپ بھی یہ بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ